موسیقی اور وہ تھے گجرات کے دوسرے مکھے منتری اور پنچائیتی راج کے پتامہ کہے جانے والے بلونترائے مہتا 19 ستمبر 1965 کو ایک پاکستانی فائٹر جیٹ نے مہتا کے ہوای جہاز کو نشانہ بنایا تھا جس میں ان کی موت ہو گئی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بلونترائے مہتا بھارت کے پہلے نیتا تھے جو سیما پر ایک سینے کاروائی میں مارے گئے تھے نمسکار میں ہوں جنائیت بھاٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی نائن ڈیجیٹل تاریخ 19 ستمبر اور سال 1965 بھارت پاکستان یدھ کے دوران دونوں دیشوں کے بیج تناب چل رہا تھا اور گجرات کے مکھے منتری بلونترائے مہتا اہمد آباد سے قریب 400 کلومیٹر دور دوارکہ کے پاس میٹھا پر جانے والے تھے یہاں انہیں ایک ریلی میں بھشر دینا تھا 19 ستمبر کی دوپہر میں قریب ڈیل بجی بلونترائے مہتا اپنی پتنی سروجبین، تین سہیوگیوں اور ایک پترکار کے ساتھ روانہ ہوئی جہانگیر جنگو انجینئر سے ملتے ہیں جہانگیر جنگو انجینئر بھارتیہ ویو سینہ کے پہلے پائلٹ تھے جو کی بعد میں گجرات کے مکھے منتری کو سیوائیں دے رہے مکھے پائلٹ جہانگیر جنگو نے سبھی کے ویمان میں بیٹھتے ہی بیچ کراپٹ سٹارٹ کیا اور پھر دوارکہ کے لیے اوڑان بھر لی ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ پاکستان کے فائٹر پائلٹ کیس حسین نے بھچ کی طرف جا رہے مکھے منتری کے ویمان کو مٹھالی گاؤں کے باس انٹرسپٹ کیا ایسے میں مکھے پائلٹ جہانگیر جنگو نے ویمان کے ڈینئر یعنی پنک ہلا کر کیس حسین کو سنکیت دیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پائلٹ نے ویمان کے پنک کیوں ہلا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ وائیو شیطر میں جب کوئی ویمان ڈینئر یعنی ویمان کے پنک ہلا تا ہے تو اسے دیا کرنے یا کسی بھی طرح کی سینے کاروائی نہ کرنے کا آگرہ مانا جاتا ہے کچھ ایسا ہی گجرات کے سی ایم کے پائلٹ جہانگیر جنگو نے بھی کیا تھا لیکن پاکستانی فائٹر پائلٹ کیس حسین نے اس کو نظرانداز کر کے بلون ترائے مہتا کے جہاز پر لشانہ لے کر فائر کھول دیا اور میٹھا پور سے قریب سو کلومیٹر پہلے ہی بیچ کرافت پر دو فائر ہوئے جس کے بعد چند سیکنڈ میں ہی بلون ترائے مہتا کا بیچ کرافت آگ کے گولے میں تبدیل ہوئے ایس گھٹنا کے بعد ریپورٹس میں بتایا گیا کہ فائٹر پائلٹ کیس حسین اس دن 20 ہزار فیٹ کی اچھائی پر بھارتی سیما میں گھوس آیا تھا وہی میڈیا ریپورٹس کے انسار کیس حسین نے بعد میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے اپنے کنٹرولر کو کہا تھا کہ یہ آسینک جہاز ہے لیکن انہیں کنٹرولر نے آدیش دیا تھا کہ اس ویمان کو وہ شوٹ کر دے کیس کے مطابق یدھ کے دوران پاک کو آشنکہ تھی کہ کہیں وہ آسینک جہاز سیما کے پاس تصویریں تو نہیں لینے آیا ہے حالانکہ اس درگھٹنا کے قریب 46 سال بعد پاکستانی پائلٹ کیس حسین نے بھارتیہ ویمان کے پائلٹ جہانگیر انجینئر کی بیٹی فریدہ سنگھ سے ایمیل کے ذریعے افسوس جتایا تھا کیونکہ ظاہر ہے اب ان کے پاس افسوس جتانے کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں یہ بس دل سے بے گناہوں کے قتل کا بوجھ اتارنے کی ایک قوایت بھر تھی اس خبر پر آپ بھی ہمارے ساتھ اپنے رائے ضرور ساجہ کریں باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی وی نائن ڈیجیٹل ٹی وی نائن ڈیجیٹل